سلام علیکم جید و دوستو کیا آل چالا ہے آپ کے میرے آپ سب حیرہ سے ہوں گے تھے بہت دن سے کمنٹ آ رہا تھا کہ مرگے کا نوکہ ٹوٹ جائے ٹھیک ہے تو اس کا کیا علاج کرے مرگے کی بیگ کیوں ٹوٹتی ہے اس کو کیوں مضبوط بنانا چاہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی میں آپ کو پورا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں زاتر جو ہوتے ہیں کم بریڈ کی ایج کے مرگا مرگی کے چوزے ٹھیک ہے ان کی کیل وغیرہ اور چونچ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے جن کی عمر ہے اور پرفیکٹ ایج جو ہوتی ہے جن کے آپ کو چکس لینے چاہیے وہ کم سے کم مرگے کی دو سال ہو اور مرگی کی بھی ڈیڑھ پہنے دو سال ہو ٹھیک ہے ان کے چکس آپ کے اشے نکلیں گے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ان کے چکس نہ لیا کرو ان کے ذات جلدی کیل وغیرہ اور ٹوٹ جاتے ہیں جو چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں مرگے اور مرگی ٹھیک ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ اب جب اگر ٹوٹ جاتے ہیں تریڈ آگئی ہے یا بیک آپ کے مرگے کی تھوڑی ٹوٹ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے اس کے لئے دو طرح کا تیل استعمال ہوتا ہے ایک آپ المنٹ آئل نہ جو باداموں کا تیل ہوتا ہے وہ آپ لے لو نہیں تو مچھلی کیپسول ہوتا ہے وہ لے لو آپ ٹھیک ہے یہ آپ مرگے کی چونچ کے اوپر جہاں سے تریڈ آئی ہے یا جہاں سے ٹوٹی ہے نا تھوڑی سی اگر تو اس کے ماس سے آگے ٹوٹی ہے پھر تو آپ اس کو رگڑ کے تھوڑی سی نا یعنی کہ زیادہ نہیں کوئی رگڑ نا یعنی کہ بس اس کی صحیح طرح کارلو تو وہ خود ہی گروہ پہ ہو جائے گی تیل لگاؤ بس اور جلد اس جلد گروہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جب تک ہی آپ کے مرگے کی چونچ اور یہ ذات ہے ٹوٹی اس طرح جب لوگ پکی جگہ پر بعض طور پر کبھی لڑائی کے دوران ٹوٹ جاتی ہے یا کبھی پکی جگہ پہ جب زمین کے پر فرش ہو اس کا پر بندہ باز راکھ لیں تو یار اس طرح کے نا گریرس کرو تھوڑا مٹی والے فرش کے پر باز آپ گرہ دو کو لیو گرہ میں دو تو دوستو ہر میں آپ سے یہ ریکویسٹے ویڈیو کا سلکھ ویڈیو کو لائک شکمان اور سبسکراب کریں اللہ حافظ